شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین فرش زمین کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ذرہ جو رہ میں آیا اسے نگینہ بنا دیا واہ حسین تو نے تو مرنے کو جینہ بنا دیا کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے ارے موت رسوہ ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ارے موت رسوہ ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے اور مولا علی کا جو ایک سجدہ بچ رہا تھا وقت فجر علی المرتضاء کو نماز فجر پڑھتے ہوئے شکی ہے ایک سجدہ کر چکے تھے ایک مولا علی کا جو ایک سجدہ بچ رہا تھا وقت فجر شاید فاطمہ کا لال اب اسی سجدے میں ہے شاید فاطمہ کا لال اب اسی سجدے میں ہے اور سنتِ پیغمبرِ حاتم ہے یہ سجدے کا طول سنتِ پیغمبرِ حاتم ہے یہ سجدے کا طول کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے اور حضرت شاہ نصیر الدین گولڑوی علی رحمہ اسی طرز کی اوپر ایک بڑا خوبصورت آپ فرماتے ہیں کہ جس کی جرد کو جہاں رنگ و بو سجدے میں ہے جس کی جرد کو جہاں رنگ و بو سجدے میں ہے اور آپ نے آپ سجدے کی اوپر ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ کلام آپ سجدے کا تصویر بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں جس کی جرد پر جہانِ رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمز آشنائے سرِ ہو سجدے میں ہے آج وہ رمز آشنائے سرِ ہو سجدے میں ہے اور کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلے پر کھڑا مقتل کہتے ہیں کہ قتل ہونے کی شہادت کی جگہ پر کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلے پر کھڑا کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلے پر کھڑا کیسا نمازی ہے کہ بے خوفے عدو سجدے میں ہے کیسا عابد ہے کہ بے خوفے عدو سجدے میں ہے اور اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک ہو اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک ہو آج تو اپنے خدا کے رو برو سجدے میں ہے آج تو اپنے خدا کے روح و روح سجدے میں ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے سر کو سجدے میں کٹا کر یہ کہہ گیا زہرہ غلال آخری بات ہے اور کربلا کا پیغمبر کربلا عنوان ہے اور یہی پیغمبر سر کو سجدے میں کٹا کر یہ کہہ گیا زہرہ کا لان اگر بشر کی کچھ آبرو ہے اگر بشر کی یہی بھی گام میں کربو بلا ہے کہ سر کو سجدے میں کٹا کر کہ گیا زہرہ کا لال شاید آپ کو سمجھنا آ رہی ہو شاید آپ کو سمجھنا آ رہی ہو کہ سر کو سجدے میں کٹا کر کہ گیا زہرہ کا لال اگر بشر کی کچھ آبرو ہے اگر حضور سجدے میں ہوں امام علی مقام آ جائے آپ کی پشتی انور کے اوپر شوار ہو جائے خدا تعالیٰ کا پیغام آتا ہے میرے محبوب سر کو سجدے سے اٹھانا نہیں تیری پشت پہ بے رہا کیا کہ پشت سر کو سجدے سے اٹھانا نہیں پشت کے اوپر میرا مسئل بیٹھا ہے میں عالمِ تشت تخیلات کیا بولا بات ہے کہ قانونِ دنیا تھا کہ تین تصویہ پڑھو پنچ پڑھو ست پڑھو لیکن حضور ستر پڑھ گئے تھے حضور ستر پڑھ گئے تھے حضور ستر پڑھ گئے تھے دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی شریعت قلون ختم ہو جاندے نہیں مصطفیٰ قریم سجدے دیال جون دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی دروازہ بطول پہ جنت کھڑی رہی اور سجدے پہ تھے رسول کاندو پہ تھے حسین جب تلق حسین بیٹھے رہے عبادت کھڑی رہی اللہ کی عبادت بھی کھڑی رہی اس لیے امام علامہ کی علاموں یہ پیغامِ کربلا یہ کانفرس آخری بات کرنے کے بات جاتے ہیں حضرت امامِ زینب عابدین فرماکتے ہیں کہ میری پھپی جان کون سیدہ زینب سیدہ زینب کون میری پھپی سیدہ زینب کون زینب آخری رات کو دونوں حضرت امامِ حسین اور سیدہ زینب آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور بین اپنے بھائی کو کہہ رہی ہے کہ بھائی دستار نانا کی تیرے سر پہ ہے چادر ماں فاطمہ کی میرے سر پہ ہے تو دستار کو گرنے نہ دینا میں چادر کو گرنے حضرت امام زندہ آپ نے فرماتے ہیں میری بھوپی جان نے یہ سارا منظر یہ بیگامے کربلا ہے یہی بیگامے کربلا ہے میری بھوپی جان نے یہ سارا منظر کربلا مکہ سے لے کر مدینہ تک مدینہ سے لے کر مکہ تک کربلا کے میدان تک کربلا کے میدان تک شام اور کوفہ بوسن کے مزاروں تک سارا منظر دیکھنے کی باوجود ایک دن بھی میری بھوپی کی نماز تحجد ایک بھی کزار نہیں ایک دن بھی نماز تحجد بلا بلا امام حسین دے گئے گئے اس لیے امام الانبیاء کے علاوہو یہ خوبصورت محفر یہ حضرت امام علی مقامی حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی یاد میں اور اس خوبصورت جامعہو افتتاحی اور تعرفی جو تقریب ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر حسین کے سر سے اس کو چار چاند لگا خوبصورت حسنیاں اسٹیج کے پر جلوہ دکا اور خود میزبان مطرم جو ہے ایک عالی شان خطیب ہیں ہمارے بھائی ہیں اور پوری پاکستان میں آواز گونجنے والی ہے تو ان کی ذرہ نوازی ہے آپ نے مدعو کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کس حاضری کو پر پاک بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے وآخر دعوائی الحمدللہ رب عالم